ویویق بندرہ پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اس سے پہلے کہ ان کی پتنی یانکہ اسپتال سے گھر لوٹیں اس سے پہلے ہی ان کے وکیل نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یانکہ کے وکیل کو ویویق بندرہ کے خلاف کچھ اور ایویڈنس ملے ہیں جو ان کی مشکلیں بڑھا سکتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ایک بار یانکہ گھر واپس آ جاتی ہیں اس کے بعد اپنے وکیل کے ساتھ وہ پھر سے پولس سے ملنے جائیں گی اور وہاں اس ماملے میں کچھ نئی دھارائیں ایڈ ہو سکتی ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے دو وجہ سے سرکھیوں میں ہیں ویویق بندرہ پہلا تو ان کا جو بڑا بزز ہے اسے ایک سکیم قرار دے دیا ہے سندیپ مہاشوری جیسے یوٹیوبر نے اور دونوں کے بیچ تو تو میں میں چل رہی ہے بہت سارے لوگ انوالو ہیں اور ان پر آروپ لگا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو مورخ بنا کر پیسہ کماتے ہیں ایسا کہنا ہے سندیپ مہاشوری کا اس بیچ خبر یہ آ جاتی ہے کہ چھے دسمبر دوہزار تئیس کو ان کی جن سے شادی ہوئی تھی یانکہ ان کو شادی کے اگلے دن ہی انہوں نے اپنے گھر میں کافی مارا ہے اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا پھر معاملہ پولس تک پہنچ گیا کہا یہ گیا کہ یانکہ کے جو بھائی ہیں ویبہب کواترہ انہوں نے نویڈا کے سیکٹر ایک سو چھبیس تھانے میں جا کر اس بات کی رپورٹ درج کرائی اور یہ کہا کہ چھے دسمبر دوہزار تئیس کو جب شادی ہوئی یانکہ اور ویویک بندرہ کی اس کے بعد اس کے اگلے دن سات دسمبر کو ویویک بندرہ کی اپنے ماں سے کچھ بحث ہو رہی تھی اور اس معاملے میں جب بیچ بچاؤ کرنے پہنچیں ویبہب کی بہن یعنی ویویک بندرہ کی نئی پتنی تو دونوں کے بیچ میں ویباد ہوا ویباد اتنا بڑھا کہ ویویک بندرہ ہنسک ہو گئے مارپیٹ کی اور اس کے بعد نووت ہی آگئی کہ انہیں اسپطال لے جانا پڑا اسپطال پہنچنے پر شکایت یہ سامنے آئی کہ ان کے سر پر گھاؤ ہیں کیونکہ ان کے بالوں کو کھینچا گیا ہے ایک کان سے سنائی دینا بند ہے کیونکہ انہیں مارا گیا ہے ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں بھی چوٹ کے نشان ہیں پھر اس سے جوڑا ایک ویڈیو سامنے آیا اور یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں یانکہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک انٹیوو دیا ہے مسٹر باشو نے رسمنہ نے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ اور ایویڈنس کا ڈیٹیل آ گیا ہے ایسے میں ابھی تک جو معاملہ درج کر آیا گیا ہے اس میں ہم کچھ اور دھارائیں ایڈ کرنے والے ہیں انہی ایویڈنس کے آدھار پر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ویویق بندرہ کے لیے اب مشکلیں بڑھ گئیں ہیں ویسے بھی پچھلے کافی سمیں سے اس حوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ویویق بندرہ جن کو کروڑوں لوگ یوٹیوب پر فالو کرتے ہیں وہ اگر اپنی اصل زندگی میں اس طرح سے پیش آتے ہیں تو آخر وہ کس بات کی نصیحت و شکایت کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے جیسا بنیں لیکن جب ان کی اصل زندگی کی یہ ڈیٹیل نکل کر سامنے آتی ہے تو معاملہ بڑھ جاتا ہے اور یہ سب ٹھیک اس سمیں ہوا ہے جب ان کے بڑا بزنس کو لے کر ایک بہت بڑی مہم سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جس میں سٹاپ بیویق بندرہ کا ہیشٹیگ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے اور سندیب مہیشوری جیسے یوٹیوبر ان کے خلاف بیویق بندرہ کے سامنے ہیں ایک پروفیشنل لائف میں ایک پرسنل لائف میں اور یہ دونوں مشکلیں ایک ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اور وہ نئی دھارہ ہیں جب بھی جوڑی جاتی ہیں یا کچھ بھی نیا اس میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اس کو بتانے کے لیے ہم ترنت حاضر ہوں گے